سونیل کابسکر کے بیان پر آپتی جتانے پر کنگنر اناوت نے انشکہ شرما کی لگائی لطا بولی تب کہاں تھی جب مجھے کہا حرام کھو کنگنر اناوت نے انشکہ شرما کو جم کر خریخوٹی سنائی ہے کچھ سمیں پہلے ہی انشکہ شرما نے سونیل کابسکر کے بیان پر آپتی جتائی تھی بھارت کی پروکپتان سونیل کابسکر کی کمنٹ کے بعد سے ہی انشکہ شرما سرکھیوں میں بنی ہوئی ہے کچھ سمیں پہلے ہی کنگز 11 پنجاب اور رویل چیلنجورز پنگلورو کے بیچ ہوئے میچ میں کمنٹری کرتے ہو سونیل کابسکر نے بیرات گھولی کی پتنی انشکہ شرما پر ٹپڑنی کی تھی جس کے بعد سے انشکہ شرما نے بینا دیکھ کے سونیل کابسکر کی اس بیان پر آپتی جتا دی تھی اور اتنا ہی نہیں انشکہ شرما نے سوشل میڈیا پاسونیل کابسکر کے لیے ایک لمبی چوڑی پوسٹ بھی شیئر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کو کتنا برا لگ رہا ہے اس دران انشکہ شرما نے یہ بھی صاف کیا کہ ان کا کرکٹ سے کسی بھی طرح کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اور اس بوتے پر بات کرنے کے بعد انشکہ شرما بیتے دن سے ہی سوشل میڈیا پاس جم کا ٹرول ہو رہی ہے اسی بیچ بولی ووڈ کی کوئین کنگنہ رنوت نے بھی انشکہ شرما کو آڑے ہاتھ ہو لیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے ہی کنگنہ رنوت نے انشکہ شرما کی چم کا لطار لگائی ہے کنگنہ رنوت نے ٹویٹر پر لکھا ہے کہ انشکہ شرما تو مجھے بلکہ چپ تھی جب مجھے سارے آم حرام کھور کہا گیا تھا آج تم نے بھی ایسی ہی بیزتی کا سامنا کیا ہے آج لوگ تمہارے بارے میں ویسی ہی باتیں کر رہی ہیں میں اس بات کی نندہ کرتی ہوں سنیل گواسکا کو اس طرح سے تمہارا نام کرکٹ سے نہیں چھوڑنا چاہیے تھا یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ تمہارا فیمنیزم سیمت لوگوں کے لیے ہی ہے ہر مدیبہ بولنا تمہارے بس کی بات نہیں اپنے ٹویٹ میں کنگنہ رنوت نے لکھا کہ جس کی سوچ گھٹیا ہے کہ اول ان لوگوں کو ہی سنیل گواسکا کے بیان میں اڈالٹ کانٹینٹ نظر آ رہے ہیں انہوں نے نیشنل ٹی وی پر یہ بیان دیا تھا ان کو انوشکا شرما کا اس طرح سے نام نہیں لینا چاہیے تھا سوشل میڈیا پر ایسے کئے ویڈیوز شیئر کیے گئے ہیں جن میں انوشکا شرما اپنے پتی کے ساتھ کھیل کے میدان میں نظر آ رہی ہیں ایسے میں لوگ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے ہی اول میں دنیا کے ہر اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں